بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو بھی ٹیم یہ میچ جیتے گی وہ سیمی فائنل میں انگلینڈ کے مطبع مقابل ہوگی یہیں کارڈپ کے سوفیہ گارڈن میں آج کے اس شو میں ہم بہت ساری باتیں کریں گے اس کرنچ میچ کے حوالے سے اس کا انیلیسز کریں گے اور ساتھی ساتھ آج کے اس شو میں ہم پاکستان کے دو سابق ٹیسٹ کرکٹرز آسم کمال اور جلال الدین کی رائے بھی شامل کریں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم پرگرام کو آگے کی طرف بڑھائیں ایک پیکش دیکھ لیتے ہیں پاکستان اور سری لنکا کے مقابلوں کے حوالے سے کہ پاکستان کو ہمیشہ ونڈے میچوں میں سری لنکا پر سبقت اور برتری حاصل لئی ہے کیا آج کے میچ میں پاکستانی کرکٹیم اپنی برتری کے سلسلے کو غصت دینے میں کامیاب ہوگی یا نہیں ایک پیکش دیکھ لیتے ہیں اور اس پیکش کے بعد جب واپس آئیں گے تو مزید کچھ چیزیں آج کے شو میں شامل کریں گے آئی سی سی چیمپئن شوفی کے ایک اہم میچ میں آج پاکستان سری لنکا کے مدے مقابل ہے دونوں ٹیمیں جولائے دو ہزار پندرہ کے بعد کسی ونڈے انٹرناشنل میچ میں مدے مقابل آئیں گی آخری مرتبہ دونوں ٹیموں کے درمیان کھیلی گئی پانچ ایک روزہ میچوں پر مشتمل سیریز پاکستان نے ٹیم دو سے جیتی تھی اگر پاکستانی کرکٹ ٹیم کو سیمی فائنل کے لئے کوالیفائی کرنا ہے تو یہ میچ جیتنا انتہائی اہم ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم ساؤتھ افریقہ کے خلاف ڈکویت لویس فارمیلے کے تحت انیس رن سے کامیابی حاصل کر کے خاصی پور عظم ہے اور امید کی جاتی ہے کہ پاکستانی کرکٹرز اس میچ میں اپنی امدہ کارکردگی کے ذریعے شائع کینے کرکٹ کو مایوس نہیں کریں گے دوسری جانے بھارت کو اوور لندن میں کھیلے گئے میچ میں ساتھ وکٹوں سے شکست دینے کے بعد سیر لنکن ٹیم کے حوصلے خاصے بلند ہیں سیر لنکا ایک مختلف ٹیم کے روپ میں سامنے آئی ہے کپتان انجلو میتھیوز جو انفٹ ہونے کے وجہ سے ایک میچ نہیں کھیلے تھے وہ مکمل طور پر فٹ ہونے کے بعد نہ صرف بھارت کے خلاف ایکشن میں نظر آئے بلکہ انہوں نے اپنی ٹیم کی فتح میں اپنی بیٹنگ کے ذریعے نمائع کردار ادا کیا پاکستان نے آئی سی سی چیمپین شوفی کے اپنے افتدائی دو میچ ایڈ بیسٹن برمنگم میں کھیلے ہیں یہ پہلا موقع ہے جب پاکستانی کرکٹ ٹیم کارڈیف میں اس ٹورنمنٹ میں ایکشن میں نظر آئی گی جبکہ سیر لنگکن ٹیم بھی اپنے دونوں افتدائی میچ اوول میں کھیل کر کارڈیف آئی ہے سیر لنگکن کرکٹ ٹیم نے اب تک سوفیا گارڈن کارڈیف میں جو تین ونڈر انٹرنیشنل میچز کھیلے ہیں ان میں تینوں میں اسے شکست ہوئی ہے جبکہ پاکستان نے اس میدان پر تین ونڈر انٹرنیشنل میچز کھیلے ہیں جن میں سے پاکستان نے ایک میچ جیتا ایک ہارا اور ایک کا نتیجہ برامت نہیں ہو سکا اگر پاکستان آج کے میچ میں کامیابی حاصل کرتا ہے تو یہیی کارڈیف میں پاکستان آئی سی سی چیمپینز شوفی کے سیمی فائنل میں میزوان انگلنڈ کے مددے مقابل ہوگا لیکن اس محرحلے تک پہنچنے کے لیے اس پاکستان کو سیر لنگکا کو شکست دینا ضروری ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستانی ٹیم اپنی امدہ والنگ کی مدد سے سیر لنگکن بیٹسمنوں کو ایک بڑا حدف بنانے سے روکنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں کیونکہ سیر لنگکن بیٹسمنوں نے بھارت کے خلاف اوور لندن میں تیم سو بائیس رنس کا حدف بہ آسانی عبور کیا تھا پاکستان اور سیر لنگکا 147 مرتبہ ونڈے انٹرنیشنل میچوں میں مددے مقابل ہو چکے ہیں جن میں سے 84 میچوں میں پاکستان کو فتح حاصل ہوئی ہے جبکہ سیر لنگکن کرکٹ ٹیم 58 میچوں میں کامیابی حاصل کر پائی ہے یہ پہلا موقع ہے جب دونوں ٹیمیں سوفیا گارڈن کارڈپ میں کسی بھی ونڈے انٹرنیشنل میچ میں آمنے سامنے ہوں گی دوسری جانب اپنے آخری لیگ میچ میں بھارت نے جس انداز سے جنوبی افریقہ کے خلاف آٹھ بکٹوں سے کامیابی حاصل کی ہے اس سے بھارتی ٹیم کے حوصلے بڑے بلند ہو گئے ہیں اور سیمی فائنل میں اس کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا جبکہ پاکستان اور سیر لنکا کی فاتح ٹیم دوسری سیمی فائنل میں انگلینڈ سے مقابلہ کرے گی پاکستان سیر لنکا کو ہرا کر آٹھ سال بعد آئی سی سی چیمپینز شوفی کرکٹ ٹورنمنٹ کے سیمی فائنل میں پہنچ سکتا ہے پاکستان نے آخری مرتبہ 2009 میں جنوبی افریقہ میں کھیلی گئی چیمپینز شوفی میں سیمی فائنل کے لئے کوالفائی کیا تھا پاکستان کی طرح سیر لنکا کی کرکٹ ٹیم بھی نوجوان اور ابرتے ہوئے کھلالیوں پر مشتمل ہے کپتان انجلو میٹھیوز فاسٹ بولر لیسٹ ملنگا اور بیٹسمن دینیش چندی مل کے علاوہ سیر لنکا کے بقیہ کھلالی اتنے تجربہ کار نہیں ہیں لیکن ان کی کار کردے کی اس ٹورنمنٹ میں بڑی شاندار رہی ہے پاکستان کو بھی اپنے سینئر کھلالیوں شوئے ملک محمد حفیظ اور ازر علی سے بڑی امیدہ بابستہ ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ گرین شرٹس اس اہم میچ میں سیر لنکا کی لنکا ڈھانے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں جی پیکج آپ نے ملاحظہ کیا اب اس پیکج کے حوالے سے ہم نے بات کی پاکستان میں بھی کچھ لوگوں نے کیونکہ پاکستان میں کرکٹ کے حوالے سے بڑا جوش و خروش پائے جاتا ہے کہ چیمپنز ٹروفی میں پاکستان اگر سیمی فائنل کے لیے کالیفائی کرتا ہے آٹھ سال کے بعد تو شایتینے کرکٹ میں بڑا جوش و خروش ہے ہم نے ہمارا جو مایکرو فون تھا وہ پاکستان میں بھی شایتینے کرکٹ تنگیا اور یہاں بھی ہم نے کارڈیو میں کچھ لوگوں کی رائے ملاحظہ کی آئیے آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ آج دیکھیں کہ شری لنکا کے ساتھ اچھا پلے کریں گے آئے ہوپ کہ وہ اچھی فیلنگ کریں اور اچھی بیٹنگ کریں اور انشاءاللہ جو ہے وہ جیت کیا ہے ہمیں جیت کے ہی آنا ہے اتنی سٹرونگ ہماری بانڈنگ ایک ایک بندے کی ہمارے کیپٹن کے ساتھ کوچز کے ساتھ ہونی چاہیے کہ آگے ہمیں کوئی پرابلم نہ ہو اگر ہم نے اسی سٹرائٹیجی کو اپنایا تو انشاءاللہ ہم میچز سری لنکا تو کیا ہر ایک سے انشاءاللہ جیتیں گے اور ٹروفی ہماری ہوگی جی میں امید کریوں کہ آج پاکستان جو ہے وہ ون کرے اور حسن علی سے بہت ایکسپیکٹیشن ہے انہوں نے لازٹ ٹائم بہت اچھا پرفارم کیا تھا اور آج میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوں کہ پاکستانی ٹیم جو ہے وہ ون کرے سب بہت ایکسائٹیڈ ہیں میں خود بھی بہت ایکسائٹیڈ ہوں اور اللہ کرے اللہ کرے کہ آج پاکستان جیتے اور اپنی پچھلی ہسٹری جو کہ انڈیا کے ساتھ ہوئی تھی وہ نہ دہر آئے اور میں تو اتنی پر امید ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ فائنل کھیلے گا اور پاکستان ضرور فائنل میں جائے گا جی آپ نے لوگوں کی رائے ملاحظہ کی وقت ہو گیا پروگرام میں ایک چھوٹے سی بریک کا بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پاکستان کے ثابت تیس بیٹسمن آسیم کمال سے پاکستان کی بیٹنگ کے حوالے سے بات کریں گے لیتے ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد ایک مرتبہ پر خوش آمدیت اور ہم بات کریں گے پاکستان کے تیس بیٹسمن آسیم کمال سے کہ وہ پاکستان کی بیٹنگ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں پاکستان کے ثابت تیس بیٹسمن آسیم کمال جو بارہ تیس میٹس میں پاکستان کی رنگ سکتے ہیں اور انہوں نے ہر ملک میں رنگ سکر کیے جائے ویسلیز ہو جائے بھارت ہو جائے آسیلیا ہو ہر جگہ آسیم کمال نے گل سکوٹی آسیم کمال سے آسیم کمال سے ہم پاکستان کی بیٹنگ رائیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آسیم علیکم السلام اکبالی بھی کہتے ہیں آپ ٹھیک ہیں بلکل ٹھیک آسیم یہ بتائیں کہ پاکستانی تیم کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ شاید سبھی لکھ جائے آج کے میں سکتے ہیں لیکن کل کوت نکی آرسن جو پر ایٹل ونسل کی اس میں تمہیں صاف واضح کر دیا کہ ہماری ٹیم انسلیز ہوگی کیسے دیکھتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں آپس پر اپشن ہیں پاکستان کے پاس کہ آزر علی کے بجائے محمد حفید سے ایلنگ روپن کرائی جائے اور آزر علی کو بٹھا کر کسی آل ڈاؤنڈر کو بلایا جائے آپ اس پورے شیناریو کو ہم اور آل کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں اکبال وی سب سے پہلے ہم نے لاس پروگرام میں بھی ہم نے یہی بات کی تھی آپ کے پاس آپشن ضرور موجود ہیں لیکن میخل مکی آرطار اور ٹیم منیجمنٹ یہی چاہ رہی ہے کپتان سمیت کے یہ سینئر پلیروں کے ساتھ ہی ٹیم گراؤن میں اترا جائے اور کوئی کومبینیشن کو چھیڑا نہ جائے صرف ایک چیز کا مجھے نظر آتا ہے کہ سیلنکر کی جو ٹیم ہے اس کو اتنا ہے کہ اس نے تین سو چوبیس سنز کا جو ٹوٹل چیز کیا اگنس انڈیا بہت بڑی اچیومنٹ بھی ایک کومبینیشن ان کا نظر آیا تھی کہ آپ کے ساتھ ایفریکہ کو دھرو کر گئی ڈکوڈلو اس کے تحر لیکن یہ کہ آپ کو بہت سخت میند کرنی بڑے گی اس میکس جیتنے کے لیے لیکن بیٹنگ کومبینیشن کو آپ کیا سے دیکھتے ہیں محمد افیس نے اس دن پہلے پریس کانفرنس کی انہوں نے یہ کہا کہ جی کپتان کا پلان ہے جس سے ایک اشارہ جاتا ہے کہ سینئر پلیز ناخوش ہیں کیونکہ ہم نے یہ سیکمنٹ کیا کہ کپتان کا پلان ہے اس میں ہم انٹرسل نہیں کر سکتے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کپتان کا پلان ہے اس لائن پر سوچ رہے ہیں کہ ہمیں پر صرف چھیلتے رہنا باقی ہار اور چیز کپتان کے کھاتے میں لکھی جائے اکبال بھائی یہ تو میں آپ کو چیمپئنس ٹوفی میں ہم جب پریسلے پروگرام میں ہوں بھی ہم نے بات کی دی اس میں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ سرفراس کو یہ چاہتے ہی نہیں کہ لانگ ترم کے لیے اس کو کپتان بنایا جائے کیونکہ یہ لوبی اس کے خلاف کام کر رہی ہے جو مجھے جو نظر کی رہا رہی ہے اب حفیظ نے آج سے پہلے کسی اور کپتان کے لیے یہ بیان نہیں دیا یہ تو سفتو پاکہ بچے والی بات تو ہے نہیں کہ جب کپتان کا اور سپورچ کا پلان ہوتا ہے تو ہم اسی کو کرتے ہیں ہم کوئی اپنا وہ نہیں کرتے ہیں مجھے تو کوئی بندہ اس کو سپورٹ کرتا ہوا نظر نہیں آرہا گراؤن میں بھی ایون کہ کوئی اگر دیسیجن بھی لیتا ہے یا وہ کچھ کرتا ہے وہ اپنے اس کے اوپر لے رہا ہے لیکن کوئی سینئر پلیر اس سے جا کے نہ بات کر رہا ہے گراؤن میں نہ اس کو جا کے سپورٹ کر رہا ہے تو جو بھی چیز ہے بس وہ اللہ توقتل چلتی چلی جا رہی ہے اب یہ سرفراز کی لگ ہے جو اتنا جو سروائز کر گیا پاکستان ٹیم میں ورنہ یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ یہ سرفراز کو کپتان بنا جائے تو آپ دیکھتے ہیں سپٹمبر میں فریزنٹر کی کلاف تیسٹی بھی کلی جا رہی ہے اس نے اگر تیسٹ کیا سرفراز آپ کو نظر آئے کیونکہ کہانیاں تکل لے آپ کو سنڈری اپنی اطلاع تو حفیظ چوتھا نمبر چھوڑ گے تو تحیان لیں گے دیکھیں کہ آنے والے وقت میں سرفراز کو پاکستان کی کپتان کی اچھل سپا بھی سکتے ہیں نہیں اقبال بھائی مجھے تو نہیں لگتا کہ سرفراز کو کپتان یہ کنٹینیو کریں گے کیونکہ یہ لوبی ابھی سے آپ کو پتا لگیا ہے چھوٹی چھوٹی خبریں جو آتی ہیں یہ کچھ نہ کچھ ہوتی ہیں تو باہر آتی ہیں اور یہ واحد پاکستان کی ٹیم ہے جس میں ذرا سا کوئی اگر چھیک بھی مارد ہے تو یہ فوراں فتح لگ جاتا کہ کس کو فلو ہوا تو ہمیشہ جو ہے انہی لوگوں کے گرد گرد جو ہے وہ چیزیں گھومتی رہی ہیں محمد عزیز نے جب کپتان سے جو کیا کیا آپ کو پتا ہے تھرو آؤٹ ٹھیک ہے اب تو ان کو یہ ساری چیزیں کو چھوٹ دینا چاہیے اتنا بڑا ٹرنمنٹ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک چانس دیا ہے کہ آپ ساؤت ایفریکہ سے جید گئے میچ اب آپ کے لئے ایک چانس ہے کہ آپ سیمی فائنل کے لئے تھرو کر جاؤں تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزوں کو بھلا کے انہیں سپورٹ کرنی چاہیے کپتان کی بھی اور سب سے بڑی چیزیں کپتان کی سپورٹ کریں گے آپ پاکستان کے لئے فائدہ ہوگا یہاں پہ اس ٹیم میں یا یہ منیجمنٹ یا پسلی اور بھی ہیں وہ پاکستان کے لئے نہیں سوچتے ہیں سب اپنی جیگوں کے لئے اور اپنی جگہ کے لئے سوچتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو دور کر کے پاکستان کے لئے سوچیں تو زیادہ بہتر ہوا مجھے لگتا ہے کہ مطلب جیسے کھر آپ چیز پہ جائیں گے اور آپ کم سے کم اوٹ کریں تو زیادہ بہتر ہے لیکن اگر سوی لنکا پہلی بیٹنگ کرتے ہوئے زیادہ رن کر دیتا ہے تو آپ کو ڈیفنیٹلی جیچے چارج کرنا پڑے گا نیچے سے فخر زمان کے ساتھ جو ہے کوئی ایک اور بھی پلیر جو ہے جیسے آوازار علی ان کو بھی کچھ اکل کے ناپن لینے پڑے گے کہ میرا سپائی کریٹ کیا اور ٹیم کی ڈیمانڈ کیا ہے ٹیم کی ڈیمانڈ پہ ہی جو ہے ان کو بیٹسمنوں کو چانس لینا پڑے گا اور اس میں سینئر اور یہی میچ ہے ڈو انڈائی میچ ہے آپ کے پاس اس میں ہی آپ کو کیونکہ پکر زمان نے خطرے گھنٹی بجا دی ان دو تین لڑکوں کے لیے جو کافی عرصے سے جو ہے وہ ٹیم میں کچھ نہیں کر رہے ہیں اور اس کے باوجود ٹیم میں اچھا آسن جوہاں کارٹیس کے ہمارے میں سا جا رہے ہیں کلاوز بھی جا رہا ہوں گا چھنٹی ہے کم سے کم درجہ سونہ درجہ سینکی گیٹ کی پیس گل کی جا رہی ہے وہ آپ سمجھتے ہیں سینئر کنڈیشنز میں آپ کی کیا ہے پاکستان حدف کا تانک کرے یا پاکستان پہلے بیٹنگ کرے اگر ٹال چیٹتا ہے پاکستان پہلے بیٹنگ کرتا ہے سینئر کنڈیشنز میں ہمارے بیٹنگوں کو آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ مزرہ سے پی گئے نہیں کسی جیتے ہیں آپ کی کیا رہے ہیں شکرہ کی کنڈیشنز اور کو تک دے گئے اکبال بھائی میری تو یہ رہا ہے کہ مطلب آپ جو ہے نا ٹال جیتے ہیں تو آپ پہلے بیٹنگ ہی جا رہے ہیں کیونکہ کنڈیشنز کچھ بھی ہیں سیکنڈ ٹائم بھی جو ہے وہ ایتھ ہی چلے ہی آپ کو جتنا زہا سیادہ رنز بورٹ پہ لگا دیں گے تو کچھ بھی ہے میں کہتا ہوں اگر آپ ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر آپ دو سو رن بھی کرتے ہو تو دوسری ٹیم کو دو سو رن کرنے پڑیں گے اگر آپ اس پہ جاتے ہیں کیونکہ آپ نے کوئی بھی بڑا ٹوٹل چیز نہیں کیا سعود افریقہ کے اگینز بھی جو رنز سے وہ بارش کی نظر ہوا آپ کا تھی کہ آپ کا ایک پلیٹ فارم ملک نے بابر آزم نے دیا لیکن آپ نے وہ رنز دو سو انیس پورے دو سو انیس نہیں کیے سری لنکا کی ٹیم کو یہ ہے جہاں سے لوگ سی انڈرڈ ڈرنز کر چکی ہے اور مطلب تین بیٹن تین بیٹن ان کے آؤٹ ہوئے تو یہ ایک بڑا ایڈوانٹیج ہے اور پاکستان ٹیم کو اور خاص طور پر سرپراز کو ایک تو میچ بھی بچانا اور اپنے کپسانی کے لیے بھی اس میں وہ کرنے ہی ہے کہ اگر اس میں کنٹینیو کرنا ہے تو یہ چیمپسنس ٹوفی کا فائنل اس کو ضرور کھیلنا پڑے گا جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ مطلب جو سینئر پلئر ہیں آسکار پر جسطان کے بیانات دے رہے ہیں جو ہمیشہ سے اس پاکستان کی عرید رہی ہے کہ کوئی بڑا ٹرنمنٹ ہو جا کوئی چیز ایسی ہوتی ہے تو بہت بڑے بڑے یہ برنڈ مارتے ہیں جو انہوں نے مارا رہا ہے بھی آپ سمجھتے ہیں دنیا کا کونکہ اگر پلئے چپاوے پرسنان کی نہیں آنکھے اس طرح کی باتیں کو نہیں کرتا کہ کپتان کا پلان ہے اس میں سینئر مدافنہ نہیں کر سکتے یہ جانبی اشارہ کرتے ہیں کیا یہ دنیا کو میسیج جانا کر رہے ہیں آسکر محمد عفیز جی آسکر محمد عفیز کیا اشارہ کر رہے ہیں دنیا کو چا کہنا چاہ رہے ہیں میرا خیال دا اگر میں ہوں اگر وہ اس طرح کی اشارہ کریں تو میں ان کو شاید ٹیم میں نہ رکھوں کیونکہ یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ جو کمبینیشن توڑنے والی اور گروپنگ کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں جو ساتھ ایک اشارہ دے رہی ہیں کہ یہ اب اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ میں کپتان سے جو پلان ہوتا وہ لے کر آتا ہے کپتان کا پلان ہوتا پوری ٹیم کا پلان ہوتا خالی ہے کپتان کی ایزگر ٹیم نہیں گوم رہی ہوتی کپتان کا پلان ہوتا ہے آشم کل کے جو مہتر آپ نے دیکھا بھارت با مقابلہ بھارت با مقابلہ بھارت با مقابلہ کہ ویراد کھولی آلکہ مہینگرہ سنگھ کھولی کپتانی کے چیز لیکن پھر جتھرہ سے ویراد کھولی مہینگرہ سنگھ کھولی کے پاس آرہے تھے اور انہوں نے پتایا تو ایسا لگ رہا تھا کہ ایک پیش کر رہے ہیں کپتان بھی سیگر کپریز بھی سابق کپتان تھی ہمارے آسا کیونی نظر آتا ہے جب پار لگری تھی ہمارے آسا بھارت کے خلاف کوئی پیشنے ہوں نے اس کو بتانے کیوں ایسا بھارت بھی بھارت بھی یہ کہ ایک سسٹم کے تحت لوگ چل رہے ہیں ان کا ایک پلان ہے جو جو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں ان کا نظر آتا ہے جب دونی کو کپتان بنایا گیا اس وقت ساروس گنگولی وغیرہ ٹانڈولکا در брاورڈ جو سینئر ٹOP پلیئر جو ورلڈ کلاف پلیئر بنے ہسٹری میں ایک ٹرکٹ کی انہوں نے اس کو جو ہے اپنے اوپر لاکھے بٹھایا اور اس کو دپطان بنایا اور اس کو کنٹینیو کیا یہ ہوتی ہے جو ہے نی پلین اور جو ٹرکٹ بورٹ جو ہے وہ دیتا ہے یا پلیئر اپنے پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں ہمارے اولٹا حساب ہیں یہاں پہ کوئی اچھا پلیئر اگر میں بتا رہا ہوں آپ کو آج کی تحرم کر لیں اگر پکر زمان انشاءاللہ دعالہ ہماری دعا ہے کہ پرپورم کرے اگر وہ پرپورم کرتا ہے تو کل کو یہ اس کے پیچھے بھی پڑ جائیں گے جیسے شرجیر خان اور خارل لطیب کے ساتھ جو واقعات پیش آئے ہیں کیونکہ جو ان کی کیبنٹ کے ساتھ مطلب جو ٹوٹل آف جو سیریو ہے اس میں چلتا رہے گا تو وہ پاکستان ٹیم میں جگہ آپ نے رکھے گا بھلے وہ پرپورم کرے یا نہ کرے جیسا کہ پاس میں بھی ہمیں لگا رہا ہے بہت ساری چیزیں ہیں لیکن آسین یہ پاکستان ٹیم میں کسی کی ذاتی توڑی ہے نہیں سر اگر آپ یہ کر اپا کے دیکھیں جو پی سی بھی جو ہے پاکستان ٹرکیٹ بورٹ ہم کہے کہہ جاتے ہیں لیکن جو ہمیں جہاں تک لگتا ہے کہ یہ صرف جو ہے وہ چھے سات پلے رہتے ہیں جن کے جو ہے وہ ربائی کر رہے ہیں تو ان چیزوں کو چھوڑ دیں خدا رہا میں بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پاکستان کو اوپر لائے بہت سارے پلے ریک چڑھ رہے ہیں سوال علم چڑھ گئے میں پود چڑھ گیا مجھے پتا ہے کہ کس طریقے سے کیا کر رہے ہیں یہ لوگ یہ چاہتے ہی نہیں یہ وہ تین چار پلے رہوں گے انہی کے ایر بیر کرکٹ گھومتی رہے گی تو یہ جو ہے بہت 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 ہے میں ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کرکٹ بورٹ سے بھی اور چیز فلیکٹر ان زمانوں لگتے بھی کہ ان چیزوں کو بالا اطاق رکھے خدا رہا پاکستان کے کرکٹ کو بچائیں جو آپ کو عوضہ دیا اس کی پولگت آپ سے ہونی ہے دنیا میں بھی اور بعد میں بھی ہوگی کہ اگر کوئی عوضہ ملے گا کسی اجاز آپ ناجائز کریں گے تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے ماشاءاللہ آپ سب عقل سمجھ رکھتے ہیں آخری سوال پاکستان کا جنگ پاکستان آجیتا ہے تو پاکستان فائنل میں یہی کامل میں ایلینک کے خلاف دے لے گا آپ سمجھے ہیں کہ پاکستان کے خلاف کامیابی کے بات کیونکہ موریل آفتا ہے اور آج کے میٹھ میں سکرٹی لنکر چیز سے کچھ بڑے نام نہیں ہے لیکن آج کے میٹھ میں آپ از ایس پارمر شیف کرکٹر جو دیکھتے ہیں پاکستان کے امکانات اور افشن رہے ہیں لوگ اندیس رکھیں پاکستان کے ساتھ رہی ہیں ہماری تو خواہش نے خواہش ہمیشہ پاکستان کے ساتھ رہی ہیں کیونکہ پاکستان نے ہمیں بہت بڑا نام دیا اور اس نے عزت دی ہماری تو دعا ہے اور نیک تمنہ ہے ٹیم منیجمنٹ کے ساتھ اور ساتھ دور پر ترکراز کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی سے ہم گنار کریں لیکن ان کو ایک چیز یہ ہے کہ ان کو یہ ساری چیزوں کو بھلا کے جو جو چیزیں باہر آتی ہیں سب سے بڑی چیز یہ جب سے مکی آتر کوئر چاہے میں ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز ڈسکلوز ہو رہی ہے ٹیم کی تو یہ ایک اچھا سائن نہیں ہے پاکستان پرکٹ کے لیے تو ان کی فلنکا کی ٹیم کا اگر وہاں ہم دیکھتے ہیں تو اس کا کمبینیشن ایک اچھا بنا ہوا ہے پاکستان ٹیم کا نوڈ آؤٹ مورال بوس اپ ہوا ہے لیکن ان کو بہت ایکسٹارڈنری میند کرنی پڑ ہو گیا خاص پرکٹ اپنی فیلڈنگ میں کیونکہ اگر فیلڈنگ میں لیپسس کم کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ چانسز ہیں پاکستان ٹیم کے لیے اور انگلینڈ کے خلاف آجتان کھلتا ہے تو انگلینڈ تو ناکام دے شکر سے سوڑنکس پرکٹی میں تو اچھا خلاف سے ہماری سٹیٹریگی ڈیپنٹ ہوگی ابھی تو آج ہی بے کل در حقیقت ہے جی ہاں اکبال بھئی وہ تو دیپنٹلی کہ انگلینڈ کو آران آس کے گراؤنڈ پر اتنا آسان نہیں ہے جس کمبینیشن کے ساتھ وہ کل رہے ہیں پہلے تو سب سے پہلے فوکس ہمیں اس میچ بھی کرنا پڑے گا کہ ہم اس میں کسی سٹریٹیجی سے کس پلین کے ساتھ جاتے ہیں بہت بہت شکریہ آسین کمال پاکستان کی فارمہ تینسٹیٹس جی آسین کمال کی گفتگو آپ نے ملائد ہے کہ اپنے کار بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پاکستان کے سابج ٹیس فارم بولر جلال الدین سے بات کریں گے کہ ان کی کیا رائے ہیں ان کی نظر میں کونسی ٹیم فیوریٹ ہے آج یہاں کارڈل میں پاکستان اور سری لنکا کے درگیان کھیلے جانے والے اس اہاں پیچ میں کہ جو بڑا امپورٹنٹ پیچ ہے دونوں ٹیموں کے نفتے نگاہ سے بریک کے بعد جلال الدین کے ساتھ آپ کو چوائن کریں گے بریک کے بعد ایک منطبہ بھی خوش آمدید جلال الدین ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے ثابت ٹیس فارس بولر کوالیفائیڈ کرکٹ کوچ ان سے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم جلال الدین صاحب والیکم اسلام جلال الدین صاحب کیسے دیکھیں پاکستان کی بولنگ کو اس دکھائی جو محصو میں جس طرح کی پاکستان میں بولنگ کی آپ کی نظر میں کیا پاکستانی بولر ہاللہ کہ ہمارے پاس بولنگ کوٹ بھی ہیں اگر محمود کی صورت میں موجود ہے کیا پاکستانی بولر توقعات پر پورا اترنے میں کامیات پورا خاص طور پر میں اگر میڈیم پیسر اور فارس بولر کی بات کرنے دیکھیں یہ پاکستان کو ایک بڑی اچھی اپرسیوٹی ملی ہے ایک اس مائچ اس ٹونامیڈ میں آگے بڑھنے کی کیونکہ جس طرح پہلے مچ آرے تھے اور اس کے بعد ایک اچھا مچ ساؤتھ افریقہ سے جیتا ہے تو اب چیزیں تو فیور میں ہیں پاکستان کے اور جان تک بالنگ ہے ہماری پہلے مچ کے بعد دوسری مچ تو بڑی اچھی بالنگ کی ہے اور اس کو تو میں سمجھتا ہوں کہ سری لنکا کے اگنس جو ہمیں ایڈوانٹیج رہے گا اگر ہم پہلے ان کی باولنگ کی بات کریں تو ان کی باولنگ ایسی جس پہ ہم اگر ہم پہلے بیٹنگ کرتے ہیں تو ہم ایک جیسے آج کل کا ٹرین چلے 300 رن ہم بنا سکتے ہیں تو اگر ہم ایک اچھے رن بنانے میں کامیاب ہوں گے تو ہم یقیناً جو ہے اچھی باولنگ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ریلیٹیڈ چیز ہے اگر آپ کے پاس ٹارگیٹی دو سو رن کا ہوگا آپ کی بیٹنگ اگر دو سو رن کرتے ہیں تو یہی باولنگ ویڈیو کر جاتی ہے تو ایک چیز میں میں سمجھتا ہوں اچھا ہے کہ پاکستان جو سری لنکا کی باولنگ اس پہ پاکستان اٹیک بھی کر سکتا ہے اور رنز بھی بنا سکتا ہے جو آج کل کی رکوارمنٹ ہے اگر تو پہلے بیٹنگ کرتے ہیں اور وہ رن بنا لیتے ہیں آراؤن تو اسی دو سو نووے کے کری تو یہ اس رنز پہ ہماری باولنگ اچھی ہوگی یہ ریلیٹیڈ میں نے جا کہا نا ریلیٹیڈ بات ہے کیونکہ پیشر اس پہ ہوتا ہے آکشن ہوتا ہے باولنگ کا اور ان کے پاس باولنگ کے پاس سپیس ہوتی ہے کہ ایک آ دو اور خراب بھی ہوں تو ٹیم جو ہے وہ میچ میں رہتی ہے تو ایک تو یہ بات ہے کہ ہمیں کپیسیٹی ہے مورال آئی و ہوا ایک میچ اچھا جیتا ہے جو امید نہیں تھی وہ میچ جیتے ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ باولنگ اچھی کرنی چاہیے اور اگر پہلے باولنگ کرتے ہیں تو بھی پاکستان کی باولنگ میں اتنی سپنٹ ہے جب وہ اپنے موڈ میں ہوتے ہیں یا کہلنج اس وقت ان پر سے پیشر ریلیز ہوا ہوتا ہے اس وقت جا کے وہ چیزیں بہتر کرنے لگتے ہیں اس کمپیٹ ٹو بیٹھے گی تو امید تو یہی ہے مجھے پیسر ہمارے اچھے ہیں جو جلاس مچ بھی اچھا پرفارم کیا آپ کو وجہ نہیں ہے کہ اس مچ میں جا کے وہ خراب باولنگ شروع کر دیں لیکن جلال اس کے ساتھ یہ کا وجہ ہے کہ جب بھی جرا سی مار لکھے لکھتی ہے ہماری باولنگ بالکل آٹنری باولنگ مظرات کی بھارت کے خلاف میٹ میں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جب زرا سا بھی پریشر میں آئے ہمارے بولنگ بالکل اس پریشر کے آگے انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیں اس کی کیا وجہ ہے کیا یہ ذہنی طور پر اتنے مضبوط نہیں ہے یا کوئی اور ریزن آپ کو مجھے بڑی بیسیک وجہ ہے جو آپ نے خود ہی بتا دی کہ دیکھیں نا ہماری جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ اسی طرح کی ہم اگر پریشر میں نہیں ہوں گے تو ہم اچھا پر فارم کر دیں گے ہمیں ایک ویکنیس ہے اوورال ایجے ٹیم ویکنیس ہے ہمارا جو جو سسٹم ہے گروہنگ کا وہ ایسا سسٹم نہیں ہے جس سے ہم ایک سترونگ مانڈی یا جسے کہتے ہیں مینٹلی تف پلیر مند کے نکلے تو اچھی آئیڈیل کنڈیشن میں تو ہم وہی بولر اچھی بالکل کر رہتے ہیں آپ نے کہا پریشر آئے گا تو پریشر ابھی بھی آئے گا تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں یہ ایک مینٹل سائٹ کی ویکنیس ہے جس سے مگتے ہیں ملٹن تسس کی کمی ہے یہ تو ایک اندر ہو گئی ہے وہ دولپ نہیں تو ہم کوشش یہی ہی ہوگی کہ کم سے کم پریشر میں جب پاکستان آئے گا تو اچھا پر فارم کرے گا اگر تو کئی پر پریشر بلٹ ہوا تو آپ جو کہہ رہا ہے میں سمجھنا اسی طرح کی چیزیں پیٹ ڈیویلوی یہ ایک ٹیکنیکلی مینٹل سائٹ کا بھیکنیس ہے جو کہ ہم بہت ارشے سے ہم ہیں آج سے نہیں ہے اور اگر بھی پریشر دیا ان کے بھی تھوڑا سا سکل لیول لیچے جاتا ہے مگر ہمارا بہت زیادہ چلا جاتا ہے اور ہم اسی وہی بولر بہت زیادہ خراب بول کرنے لگتے ہیں ایک اور چیز جلانزین صاحب اس کے ارنمنز میں دیکھی گئی ہے کہ ابتدا میں گیم سوئنگ کرانے میں کامیاب ہوتے ہیں جی طرح آپ دیکھیں کہ چار بچے ادھر بنگلہ دیش کی گریزرین تینٹس ٹرنسپر ادھر انگیان کے دو جلدی آؤٹ ہو گئے آپ سمجھنے کہ شروع میں جو گیم ہے وہ سرین مو سوئنگ کرتا ہے بعد میں ترکل ریٹس شیدھا ہو جاتا ہے کیا وجہ کیا آپ اس کی سمجھیں بعد میں رنز سکور ہو رہے ہیں جن کیموں نے حضرت کا تاکھو کیا کل بھارت میں اسے پہلے سری لنکا نے اسے پہلے بنگلہ دیش کو آپ اس کو کس نگا سے دیکھتے ہیں جی ہے اس ٹرنمنٹ میں ایک چیز نظر آئی ہے انگلینڈ میں جیسے ہم ایکسپیک کر رہے تھے کہ ارلی سیزن ہوگا اور بہت جو کلائمیٹ بھی ایسا ہوگا جو کہ سوٹ کرے گا سین بولنگ کو مگر ایسا کچھ نظر نہیں آیا اس کا مطلب ہے کہ پچھین اچھی پرپیئر کی گئی ہیں اب جب شروع میں آپ نے بات کی دیکھیں اس میں دو باتیں ہوتی ہیں کہ ایک تو بال نیا ہوتا ہے سین بھی اس کی اچھی ہوتی ہے اور بالر فریش ہوتا ہے تو اس پہلے سپیل دوسرے سپیل میں اگر دو تین وکٹے لینے میں کامی ہوتے ہیں وہ ضرور انڈر پریشر تو کٹے دوسری ٹیم کو مگر اگر بعد میں وہ مومنٹ مزید کم ہو جاتا ہے بکاوز آو بول تھوڑا پرانا ہو جاتا ہے اور سین بھی تھوڑا سے زب جاتی ہے آج دس اوہر کے بات تو بیٹنگ کرنا آسان ہوتی ہے مگر ہمیں اب تک بہت زیادہ یہاں پہ مومنٹ کسی بھی میچ میں نظر نہیں آئی ہے وہ جو تھوڑی بہت ہوتی وہ نئی بول کی ویسے زیادہ ہے اور سین بھی ہونے کی ویسے زیادہ ہے تو جیسے جیسے بول پرانا ہوتا ہے تو وہ چیز کم ہوتی جاتی اور بعد میں رن بنانہ آسان ہو جاتا ہے اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹیمز پہ جو ٹیم ہے کہ ان کے پاس کتنی دیپ تھا بیٹنگ میں کہ تین وکٹ گرنے کے بعد بھی وہ اپنا ویوے بیٹنگ وہ ہی رکھتے پوزیٹیو اور اٹیک کرتے رہتے تو وہ ٹیم میں کامیابہ دی جیسے ہم نے سری لنکا کا دیکھا اور بیٹنگ دیش کا دیکھا کہ انہوں نے آؤٹ ہونے کے بعد بھی اپنی جو بیٹنگ تھی اس کو شی ویر میں کرتے رہے اور اپنے بیٹنگ سے نکال دے کے چار رکھتے گری لیے تو آپرشنیٹی ملتی ہے تھوڑا لیت عدلی میں تھوڑا ضرور نائے بول ہونے کی ویے سے مجھکیلات ہے بیٹنگ کو مگر جو ایک کونسیپ تھا یا جو ایک پرسپشن تھا کہ انگلینڈ میں جا کے بڑا مومنٹ یہ وہ اس تورنامنٹ میں نظر نہیں آیا وہ صحیح صحیح وہ ظاہر ہے وہ کنڈیشن کی ویے سے کنڈیشن کی ویے سے نظر نہیں آیا کنڈیشن اچھی ہے پرچیز اچھی ہیں ڈرائے ہیں اور جو پریپریشن کر رہا ہے پرچیز وہ ونڈے کے پائنٹ آف کورس اس کو ڈیولپ کر رہا ہے تو تھوڑا بہت جو ملتا ہے وہ نئے بال کے ویے سے ایڈوانٹیج مل جاتا ہے جلال الدین سے ہماری گفتو کا سلسلہ جاری ہے پرگرام میں وقت ہو گیا ایک اور چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد جب واپس آئیں گے مزید کچھ بات کریں گے جلال الدین سے کہیں جائیے گا نہیں سٹے ٹیونڈ ٹو ایکسپریس نیوز بریک کے بعد ایک مطبع بھی خوش آمدید جلال الدین ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے ثابت ٹیس فاس بولر کوالیفائیڈ کرکٹ کوچ ان سے ہم بات کرتے ہیں سری لنکا کی ٹیم جس کا سٹیک پر کچھ نہیں ہے بھارت کے خلاف اس نے اس کا سٹیک پر کچھ نگا ہوں ٹیکس آٹ میری پرفارمر دی دہا دیکھیں آپ ملکوز پاکستان کا ایک ہمیں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیں کانسسٹنسی کا لیول کام ہے یعنی ایک ایک اچھا کھیلنے ضرور نہیں کہ دوسرے بھی جو کاموماً کھیلتی ہیں دوسری تین ایک تو ہمیں یہ کمی ہے کہ ہم ایک دفعہ اچھا کھیلیں بعد دوبارہ ضرور ہی نہیں ہوتا ہم اچھا کھیلیں سری لنکا اس میں ہم سے بیتر ہے اور جہاں تک آپ نے بات کی بالنگ کا میں پھر بھی ایڈوانٹیج کاؤں گا اور پاکستان کی بالنگ ان سے بیتر ہے پیسر بھی بیتر ہیں سپینرز بھی ہیں اب بات یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کی بالنگ کمپیلی ہماری بیٹنگ کو سوٹ کرتی ہے اگر ہم پچھلے آرڈ میچ سے چھوڑ دیں اس میچ کو دیکھیں تو ان کی جو میڈیم پیسر ہیں جو سپینرز ہیں ہم ان کو منیج کر سکتے ہیں اب اگر ہم ایک اچھا تارگیٹ بنا لیتے ہیں پہلے بیٹنگ کرتے ہیں جو کہ اراؤنڈ دو سو سی کے ہونا چاہیے تو وہ تارگیٹ کو ہماری بالنگ بڑے اچھی طرح سے دیفینڈ کرے گی کیونکہ پہلے بیٹنگ کر رہے ہیں تو بیٹنگ کا رول زیادہ امپورٹنٹ ہوگا کہ وہ کریں اور جہاں تک ہماری بالنگ ہے وہ میں ابھی بھی یہی کہہ رہا ہوں ان سے بہتر ہے اور یہ ایک بڑا ہے کہ ہم کارسیسٹینسی کو مینٹین نہیں رکھتے اب بھی دیکھنا یہ کہ پیشلا میں بہت اچھا جیتے ہیں جو ہم بھی نہیں ایکسپیک کر رہے تھے چیزیں ہر چیز فیور میں آجاتی ہیں اس کا ایک بڑا پیچھے لوجیکل ہے وہ میں شاید تو ہماری ٹائم دے ہوگا انہاں بتاتا ہے کہ پچھلا میں ہم کیوں جیتے ہیں تو یہ چیز ہے اب اس کو آج کے دے پہ ہماری ٹیم کیسے منیج کرتی ہے کہ ابھی تک اس کی خوشی میں لگیں گے پچھلے میں جیتنے کی اگر وہ نکلا نہیں دماغ سے تو یہ میں جیتنا پہ مشکل ہو جائے گا کہ ہمیں سیلیبریٹ بھی ایک حد تک کرنا ہے اور افسور بھی ایک حد تک کرنا ہے جیچے وہ نگر آیا پچھلے میچ میں کہ ہم ہارنے کے بار دوپس آئے میچ پہ تو وہ اچھی بات ہے اب جیتے ہیں تو اب جیت کو بھول گیا اب دوبارہ سے اس میچ میں اگر آتے دلکل نیو اپنے پلان سے اور نیو ایفرٹ سے تو میں سمجھتا ہوں یہ میچ جیتا جاتا تو تہاری دفعہ میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ٹیم کو میں یہاں فیویٹ دے رہا ہوں ہمون میری رائے میں مختلف ہی ہوتی ہے پاکستان کے لئے مگر اس میچ کو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جیت سکتا بڑی اچھی اپرچنیٹی ہے آگے بڑھنے کے لئے اور کارڈیز میں جلال جہاں پر کارڈیز میں اور کارڈیز میں بادل چائے ہوئے بارش بھی ہوئی اور کل ٹیموں میں پریکٹس بھی کی کھوڑا سا پچھ میں یقینی طور پر نمی تو ہوگی بارچر ہوگا آپ سمجھتے ہیں پاکستان چیز کرنے میں زیادہ بہتر ہو سکتا ہے یا پھر یہ کہ اگر سری لنکا کارڈیز کر پاکستان کو پہلے کھلاتا ہے اور جترہ ہمارے بیٹسمنٹ ورنرابل ہیں آؤٹس آئیڈ آؤٹس ستم تھوڑی سی بھی جان سوئیم یا سیم ہوتا ہے تو مشکل ہو سکتی آپ کی نظر میں پاکستان ٹارگٹ چیز کرنے میں زیادہ بہتر ہے وہ تو کبھی بھی ہم بہتر نہیں رہے چیز کرنے میں تو اب یہ ہے کہ اگر کنڈیشن واقعی سوٹیبل ہے بالنگ کے لیے اور مشکل ہو سکتی بیٹسمنٹوں کے تو وہ ہم اس میں تھوڑا سا ویک ہے ہم مینج نہیں کر پاتے اگر زیادہ سوئیم اور سیم ہو رہا ہوگا تو ہمارے لیے مشکل ہو گی تو بہتر یہ ہی ہے کہ اگر زیادہ سیم اور سیم ہونے کی چانسز ہیں تو ہم بعد میں بیٹنگ کر لیں مگر ہمارے لیے آئیڈیر یہ ہے کہ ہم پہلے بیٹنگ کریں اگر کنڈیشن بہت زیادہ ایسی نہیں ہے جو بالنگ کو سوٹ کریں تو بیٹنگ ہی بہتر ہے ہمارے لیے بعد میں بالنگ ہم منیج کر سکتے اور اگر واقعی ایک ایسا سیچویشن ہے جس کے جو تیم منجمنٹ دیکھتے گئے نہیں یہ دس پندرہ ہوا نہ مشکل ہوں گے پہلے تو اس میں تو ہم پھر بالنگ کر سکتے ہیں آخری سوال جلال آپ نے دو پاکستان کو فیوریٹ قرار دے دیا اس میں سے لیے تمام کر چیزوں کو دیکھتے پہلی دفع دیا ہے میں نے پھر دیکھتے پہلی دفع لیکن آپ سمجھیں سری لنکن کا موریل کس کا آپ ہوگا کیونکہ انہوں نے بھارت کو عرایا جنس و بائیس کر کا تاکب کرنا موریل آپ ہوگا اور ان کا کوئی سٹیٹ پر نہیں ہے تو وہ پڑے سخجان حریص حابیت ہو سکتے ہیں پاکستان لیکن دونوں ٹیموں کا ہی موریل ہائی ہے دیکھو ہم نے جو بھی میچ ساؤت آفیر کو ہرایا ہے بہت اچھا رہا ہے بہت اچھا رہا ہے بہت ارام سے میچ ہرایا ہے اور جو سری لنکن ہرا ہے وہ تو ایکسٹا اورنری میچ جیتا ہے تو انہوں کے مورال تو ہائی ہوئے میں وہ پوزیٹیو سپیٹ میں ہیں اب باقی بات آ جائے گی آج کے دن کی میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ کم ان کا مورال ہے یا ہم سے زیادہ یا وہ زیادہ پوزیٹیل نہیں ہے دونوں ٹیموں کی سچویشن بڑی ایکول طرح کی چل رہی ہے اور دونوں نقشے میچ جیتے ہوئے ہیں اور دونوں کی ٹیمیں شروع میں جب تھی تو انڈرڈ آبزی تھی تو آج ہی موقع مل لائے دونوں ٹیموں کو تو ایفرٹ سے دونوں درست ہوئے ہیں اب اس چیز کو دیکھنا ہو کہ آج کے دن پر کس طرح گراب کرتے ہیں پرچویٹیز کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ٹیموں جیتا کرتے ہیں کہ اچھا کہتے ہیں اچھا رن آؤٹ ایک رن سیف کرنا تو اچھی بیٹنگ کرنا ہے اچھی بیٹنگ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو یعنی کہ آج کے دور میں اچھی بیٹنگ ہوئے جب اچھی بول کو بھی آپ اٹیک کر سکے بیٹ بول والا زمانہ چلے گیا کہ آپ بیٹ بول ملے گی تو آج کے لئے مورڈن ڈیز میں بہت کم بیٹ بول مل گی آپ کو اٹیک کرنا اچھی بول پر وہ کپیسٹی اب میں زیادی کم ہے تو بھارال میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اوورال سینریو بن گئے اس سینریو میں تھوڑا سا پاکستان کو ایج مل لائے ایج حاصلہ ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ جلال سینریو ایکس پیس نیوز کے نمائندہ لندن نسیم صدیقی صاحب جو اس میچ کی کوریج کے لئے کارڈیو آئے ہیں ان سے ان کی رائے معلوم کر لیتے ہیں آج کے میچ کے حوالے سے نسیم صدیقی صاحب کیسے دیکھتے ہیں پاکستان پر دباؤ تو ہوگا آج کے میچ میں سینریو لنکا کے شلاب آپ اپنے نجل بینگی روشتی میں آج کے ساتھ کیا ہوتا دیکھیں پاکستان پر دیکھا گیا کہ وہ بڑا سلو سٹارٹ لیتی ہے پہلا بیچ کیونکہ انڈیا کے ساتھ تھا تو پریشر بہت زیادہ تھا ٹیم پر لیکن دوسرے بیچ میں آپ نے دیکھا کہ پر فورمانس لڈکو کی بہت اچھی تھی بولنگ میں بھی بیٹنگ میں بھی اور فلنگ میں سوفیا گارڈن بڑا اچھا سٹیڈیا میں ہوا چل رہی ہے موسم دن میں جو ہے وہ بادل آتے رہیں گے سورج آق بچولی کھیلتا رہے گا لیکن امید یہ ہے کہ پاکستانی تیم آج دل جمی کے ساتھ کھیلے گی اگر ان کی پہلے یہ بیٹنگ کرتے ہیں اور بڑا سکور کر لیتے ہیں تو اس میں سری لنکا کو کنٹین کرنا بڑا آسان ہو جائے گا تو امید یہ ہی ہے کہ لڑکی آج اچھی پرفارمنس کریں گے اگر سٹرونگ مائنڈ کے ساتھ جی گراؤنڈ میں جائیں گے بلے ٹاؤس جیتے ہیں یا ہاریں کہلے بیٹنگ کریں یا بولنگ کریں اگر یہ اچھی پرفارمنس دیں گے تو یہ آج کا میچ جیت کے سیمی فائنل میں جا سکتا ہمارا جو مایکرو فون تھا وہ پاکستان میں بھی شاید تینے کرکٹ تک گیا اور یہاں بھی ہم نے کارڈیو میں کچھ لوگوں کی رائے ملاحظہ کی آئیے آپ کو دکھاتے ہیں پاکستان کی ٹیم جیسے لاسٹ ٹام میں انہوں نے پرفارم کیا بہت اچھا فیللنگ بیٹھنگ اور بولنگ خاص کر کے جو کہ ہمیں بہت رجاندت ملا بولنگ کی وجہ سے تو میں پوری امید ہے کہ پاکستان آج کا محب بہت ہی جو شر جلدے سے اسی طریقے سے کھیلے گی جیسے کہ انہوں نے کھیلا لاسٹ پہ تو ویسے بھی سری لکا کے حال ہمارا ریکارڈ بہت اچھا ہے اور ہم بہت بہت امید ہے کہ آج کا میچ ہمیتے گے اور سیٹ بہت نگل ہو جائے گے اور بلنگ گھر میں ہمارا ساکرا انگلین کے ساتھ آپ نے آج کی اپیسوڈ ملاحظہ کی آج آپ نے رائے ملاحظہ کی پاکستان کے دو سابق ٹیسٹ کرکٹرز آسین کمال اور جلال الدین کی اور یقیناً آج جب یہ میچ ختم ہوگا تو پاکستانی شاہد کی نیٹ کرکٹ کو اس بات کی امید ہے کہ سیمی فائنل میں پاکستان یہی سوسیا گارڈن کارڈیو میں مد مقابل ہوگا ٹورنمنٹ کی فیوریٹ ٹیم انگلینڈ کے یقیناً بہت ساری چیزیں آپ کی خدمت میں لے کر کل کے شو میں بھی حاضر ہوں گے ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی یہ کوشش یہ کابش آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی تو اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لیے مرزا اقبال بیک ایکسپیس نیوز کی پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے اللہ حافظ